اسلام علیکم یہ نو مئی تھا پھر ایک دفعہ کراچی فیکٹری میں آگ لگی تھی وہ بھی سیاہ دن تھا پھر بے نظیر قتل ہوئی تھی سیاہ دن تھا پھر لوگوں کے جہدادوں کو نقصان پہنچا گیا پہنچا گیا ملک ریاست میں کافی چیزوں کو ملکی جو ہماری جس پہ ہماری اپنی ملکی چیز وہ ہیں پراپرٹیز ہیں ان کو نقصان پہنچا گیا تو خدا کے لیے اس سیاہ دن سے نکلنا پڑے گا افغانستان جیسا ملک جو ساری عمر جنگیں لڑتا رہا ہے وہ دو سو ساٹھ کلومیٹر کی نہر بنا چکا دو سال کے اندر کیونکہ وہاں پر فائلوں کو مختلف حافظوں میں گھومنا نہیں ہوتا پڑتا ایک جگہ سے منصوری ہوتی اور کام شروع ہوتا ہے کوئی کمیشن نہیں ہوئے کوئی اس میں ریکاؤٹیں نہیں ہوتی تو چونکہ ملک کے لیے سوچتے ہیں تو وہ کام شروع ہوتا ہے اور جلدی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بھی افغانستان میں کافی اچھے اچھے پراجیکٹ چل رہ ہیں لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں یہ نہیں سمجھاتی آخر یہ اتنے بینر لگے ہیں ہائیوے پہ نو مئی اور سیاہ دن اور یہ یہ خرچہ کہاں سے آتا ہے لوگ تو بھوکے مر رہے ہیں یہاں پر تو یہ اتنے بینر لگا رہا ہے یہ کون لوگ ہیں جو بینر لگاتے ہیں خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کھائیے اور اس ملک میں کوئی سفید دن لے کے آئیے کبھی سرخ دن کبھی سیاہ دن اسی میں جو نہ عوام پس رہی ہے لوگوں کے پاس کھانے کو رزق نہیں ہے لوگ بیجلی کے بلوں کے مارے ہوئے گیس کے بلوں کے مارے ہوئے گیس اور بیجلی کے دفتر میں جا کے عورتیں روتی ہیں فریاد کرتی ہیں تو خدا کا واسطہ ہے کہ اس ملک پہ رحم کھائیں چاہے وہ کوئی بھی ہے کسی طبقے کا بھی ہے کسی ادارے پہ الزام نہیں لگائیں چاہیے لیکن اس ملک کے ساتھ مولنے سنونا چاہیے ملک ہے تو سب کچھ ہے ملک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ حافظ